سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کیات نمبر ٹو سیونٹی پائی میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرمائے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ جب حشر کے میدان میں قیامت میں آئیں گے ایسے آئیں گے جیسے پاگل آتے پاگل ایک بھرے محفل میں کہیں شادی خانے میں اگر آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ آپ کھاتے کھاتے کوئی سالن گرا لیتے تو آپ کہتے ہیں رہے میری شرمندہ ہو گیا میں پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سامنے ایک انسان پاگل کی طرح آ رہا ہے تصور کیجئے کہ کتنی بڑی زلت کی بات یہ سود اس کو حشر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑنے والا اتنی زیادہ سکتی کیوں ہیں سوال سوال اتنی زیادہ اب آئیے اور سنی آنے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں اگر کوئی شرابی آتا ہے کہ آنے دیتے ہیں نہیں آنے اگر کوئی شخص مشہور ہے کہ یہ فہش کاری پھیلاتا ہے یا عورتوں کا دھندا کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں نہیں آنے دیتے ہیں آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر دو ہزار دو سو چورٹر مسلمت احمد بن حمل حدیث نمبر اکیس ہزار چار سو پچاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں میں کیا ارشاد فرمایا اگر کوئی درہ مربا ایک اگر کوئی سود کا سکت ایک درہم اگر کھا لیتا ہے اس کو معلوم ہے کہ سود ہے تو تیتیس مرتبہ ایک عالم صاحب نے بیان میں کیا کہا کہ اسے تیتیس مرتبہ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا میں نے کہا کہ آپ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو کہا کہ نہیں اتنے لوگ ہیں مرد اور خواتین ہیں کہنے میں شرم آتی ہے میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے زیادہ حیاء والے اور شرمی لے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تیتیس مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا لوگوں کو کھول کھول کر بولیے کیونکہ ہمارے شرمانی کی وجہ سے ہی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ سود اتنا برا نہیں ہے اس وجہ سے تو لوگ جا رہے ہیں اگر لوگوں کو کھلا کھلا کلیر سمجھائیں گے تو ہی یہ جو مال کا نشاہ ہوتا ہے نا یہ جو مال و دولت کا نشاہ ہوتا ہے اختدار کا جو نشاہ ہوتا ہے اس کے اندر انسان اندھا ہو جاتا ہے جب تک اسے کھول کر نہ سمجھا جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وعدے الفاظ میں کہا یہ زنا سے بھی زیادہ بری بات ہے اتنا زیادہ سب کیوں کہا گیا بھئی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے آیت نمبر 275-276 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اور کہہ رہے ہیں آگے کہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ سودھ کھانے والا لمبی مدت تک جہنم میں پڑا رہے گا اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا لمبی مدت تک پڑا رہے گا دوسرے بنیگار نکلتے جائیں گے سزا کے بعد لیکن سودھ اور آسانی سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ لمبی مدت تک دال کر چھوڑ دے گا